اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسْحَرَّ الْأُمُرِ مُحْدَثَاتُهَ وَكُلُّ مُحْدَثَتِهِ وَكُلُّ بِدَعَةٍ ظَلَالًا وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صُّلِّي أَلَى مُحِمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صُلَّيْتَ أَلَى إِبْرَاصِمَ وَعْلَىٰ الْإِبْرَاهِمَاً إِنَّكَ هَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتننا الا وانتم مسلمون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی افقہ قولی ہر قسم کی تعریف حمد و ثنہ کبری آئی اور بڑا ایو صلی اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہنوں کا پالنے والا رب ہیں اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درد و سلام حمد و ثنہ کے بعد آج میں جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے عشق اور محبت کا فتنہ کیونکہ اس عنوان کو لینے کا ایک وجہ فیبروری کا مہنہ چل رہا ہے تو انخریب اس فتنے کو اور زیادہ اُبھرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اس فتنے میں پڑھنے والے لوگ بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں ہم کو خاص طور سے ہماری بچیاں ہماری اپنی مسلمان بچیاں اس فتنے میں دن بہ دن بہت زیادہ ملوث ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے فیبروری فورٹینتھ جو آنے والا ہے تو اس سے پہلے میں ایک میسیج دینا چاہ رہا تھا تو آج کے عنوان میں کچھ ایسی باتیں بھی یا پھر ایسے الفاظ اگر میری زبان سے نگلے تو یہ نہ سمجھنا کہ بھائی ایسی باتیں کیوں بول رہے ہوں یہ تو بے شرمی ہے یہ تو بے حیائی ہے دیکھئے بولنا اس لیے پڑتا ہے کہ سامنے جو موجود ہیں ان کو دیکھ کر ہی ہم انوان نہیں بناتے ہمارا اصل ٹارگٹ جو ہوتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ میسیج ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچے اس لیے کچھ الفاظ ان لوگوں کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے کچھ باتیں بولنا ہماری مجبوری بن جاتی ہیں لوگ اپنے آپ کو شریف اور شرافت اس میں سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی زبان ہم سننا نہیں چاہتے کوئی بولے تو اور ہم ایسی زبان بات نہیں کرتے لیکن ویسے کام دیکھتے ہیں ویسے کام کرتے ہیں کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی گھروں میں بیٹھ کے وہ برائیاں دیکھنے میں کوئی برائی نہیں بولتا لیکن کبھی اگر ایسی باتیں سنتے ہیں تو ہم کو برائی لگتا ہے شرم آتی ہے لیکن شرم تو اس وقت ہونا اصل میں یہ باتیں نہیں سہیں دیکھئے میں بری بات بولوں گا یہ نہیں بول رہا میں آپ کو میں حقیقت بولوں گا لیکن یہ حقیقتیں کچھ لوگوں کے لیے بری لگتی ہیں بے شرمی والی بات ہے بھائی ایسا لگتا ہے لیکن وہ بے شرمی والے کام تمہارے اپنے بچیاں اور بچے کر رہے ہیں تم خود ان چیزوں کو دکھا رہے ہیں تب وہ بے شرمی بے حیائی والی باتیں نظر نہیں آتی لیکن جب کبھی تقریر کرنے والے اگر کرتے ہیں کوئی بولتے ہیں تو تب جا کے ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بے شرمی والی بات ہیں نہیں میرے ماں بہنوں یہ باتیں اصل میں سکھانا تھا کھول کھول کے جو چیزیں ہم نہیں سکھائیں اس لیے ہمارے بچیاں اور ہمارے بچے بگڑ رہے وہ چند چیزیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن ہمیشہ کی طرح اس عنوان میں جانے سے پہلے ایک قرآن کی آیت پہلے سن لیں اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اس عنوان کو سمجھنے کی دیکھئے اکثر اکثر ہمارے نوجوان ہماری نوجوان نسل چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو اسلام کو جو لوگ مشکل سمجھتے ہوئے صرف ڈگریہ حاصل کرنے کے پیچھے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں صرف جاب ہونا ڈگری ہونا پیسہ ہونا اور دنیا میں جیسا چل رہا ویسا ہم کو بھی چلنا ہے بلکہ جو لوگ چل رہے ہیں اور نظریہ بدلتے ہوئے کہ نہیں بھئی اسلام بہت مشکل ہے اتنا کٹرپنتی بھی نے رہنا یہ بھی حرام یہ بھی غلط اس طرح کی جو لوگ سوچ رکھتے ہیں ان کے لئے سب سے پہلے میں تمہیدی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں سورہ ملک آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ترجمہ کیا ہے اس کا جس نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں ان کو اس آیت سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ بھائی اسلام میں محبت بھی نہیں کرنا ہے کیا اسلام میں پیار کرنا بھی غلط ہے کیا کسی سے محبت کرنا ارے مطلب ہمیشہ نفرت کرنا سکھاتا ہے کیا اسلام نہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھاتا ہے کہ تمہارے لئے جو اللہ تعالیٰ موت اور حیات کو جو پیدا کیا نا آزمائش ہے یہ تمہارے لئے امتحان ہے یہ زندگی دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی یہ ایک آزمائش اور یہ ایک امتحان ہے تو اس امتحان میں تم اپنے نفس کو اپنے خواہشات کو بری لذتوں کو کچل کے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو تو تمہاری اپنی مرضی چلے گی مرنے کے بعد جنت میں یہاں یہ جو یہ جو دنیا ہے نا یہ انجوائی کرنے ناچنے کھودنے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لئے نہیں ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس حقیقت کو سمجھ کے اگر اپنی تمام خواہشات پوری کرنا ہے تو پھر وہ جنت میں پوری ہوں گی تو اس دنیا کو ہم امتحان سمجھے اور آزمائش سمجھ کے زندگی گزاریں اب یہ آزمائش کیسے کئی طرح سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا بھوک سے لیتا پیاس سے لیتا غریبی سے لیتا دشمنوں کے ڈر سے لیتا یہ تمام کسی نہ کسی بیماریوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے امتحان تو لیتا اللہ اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت سے بھی امتحان لیتا اللہ تعالیٰ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے خواہشات کی آزمائش ہوتی ہے شحوات کی آزمائش ہوتی ہے عارضویں ہوتی ہیں تمنایں ہوتی ہیں وہ مل جانا وہ حاصل ہو جانا میں بولے جیسا ہو جانا یہ تمام چیزیں جو خواہشات ہیں یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا امتحان لیتا خواہش دل میں تو رکھا مرد کے لیے عورت کی خواہش رکھا عورت کے لیے مرد کی لیکن اب اس خواہش کو تم کچل کے دبا کے یہ امتحان سمجھ کے زندگی گزارتے نہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ماں باپ کو شریعت کو اسلام کو رشتہ داروں کو سب کو چھوڑ کے اپنی خواہش پوری کرتے کیا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینے والا ہے اسلام ہماری مرضی کا دین ہو گیا آج اچھی اچھی اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی ایسے کالیجز میں پڑھتے ہیں اور اپنے بچیوں کو پڑھاتے ہیں جہاں غیر محرم ان کے ساتھ ملنا ہوتا ملاقات ہوتا مل کے آپس میں بات کرنا ہوتا بلکہ ایک بنچ پہ بیٹھنا ہوتا بازو بازو میں بیٹھنا ہوتا بیٹھ کے ایک جگہ گروپ ڈسکوشن کرنا ہوتا کئی مسئلہ حل کرا لینا کر لینا ہوتا کالیج میں جانے کے بعد چہرہ کھولنا ہوتا یہ سب چیزیں چل رہی ہیں عام ہیں بس کالیج سے باہر آتے وقت برخہ پہن کے نوز پیس لگا کے نکلے تو ہوگا یہاں ہمارا اسلام چلتا لیکن کالیج کے اندر ہمارا اسلام نہیں چلتا یہ سب جو اللہ تعالیٰ کون محرم کون محرم نہیں کس سے پردہ ہونا کس سے پردہ نہیں ہونا بتایا اللہ تعالیٰ فضول میں بتایا اللہ تعالیٰ کو ٹائم پاس کرنا تھا نوز بللہ تو یاد رکھو یہ ہی تو ہمارے فتن ہے ہم لوگ فالو نہیں کرتے اسلام کو بہت کم لوگ ہیں نہیں بھے ہم کو ڈگریہ ہونا یہ جو افائرز ہے یہ جو فیزیکل ریلیشنشپس ہے اور آج لیوین ریلیشنشپس کے نام سے پھر اسی طرح ڈیٹنگ کے نام سے ہر جگہ زنا بھی عام ہو گیا ہے آج گرل فرنڈ اور بائی فرنڈ بنانا یہ کوئی کوئی معاملی یعنی کوئی گناہ کی بات ہی نہیں نہیں رہی آج یہ کوئی حرام کام ہی چیزوں کو آج حلال اور جائز بلکہ اس کو سچا پیار بلکہ بھی ایک نام دے دیئے یہ سچی محبت ہے یہ سچا پیار ہے اور اسی طرح اس میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ سچے پیار کا نتیجہ زنا تک لے جا کے چھوڑ دیتا ہے آج نیتو کل شادی کرنا ہی کرنا ہے نہ چلو جو کم شادی کے بعد کرنا ہے پہلے کر لیں گے اللہ کے لئے غور کرو میں اسی لئے بولا آج میں کچھ حقیقتیں بولنا میری مجبوری ہے اس لئے میں بولوں گا کیونکہ یہ میسیج لاکھوں لوگوں تک پیغام جانا ہے ان بچیوں کو ان بچوں کو ان برائیوں سے نکالنا ہے ان بے غیرت ماں باپ کی غیرت جگانا ہے اس لئے کچھ کڑوے الفاظ آج آپ کو سننا ہے سننا ہے اللہ کے لئے غور کرنا تو بہرحال آج اکثریت اکثریت میں مسلمانوں کی بات بول رہوں غیر مسلموں کی بلکل بھی نہیں بول رہوں آج میرا عنوان پورا یاد رکھ لو ہماری اپنی بچیوں کے بارے میں میں بول رہوں مسلمان بچیوں کی اکثریت میں پرسنٹیج دے دوں تو پھر شاید وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا لیکن حقیقت یہی ہے اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو شادی سے پہلے کسی نہ کسی سے عشق کر بیٹھے چاہے وہ سکول میں کرے یا کالج میں کرے یا شادی سے کچھ دن پہلے کرے بلکہ شادی کے بعد بھی کرنے والے لوگ آج ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں اللہ کیلئے غور کرنا اکثریت ایسی ایسی واقعات دیکھتا ہوں کبھی کبھی کہ خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے ہماری بچیاں ہمارے اپنے محلوں میں ان کے گھروں کے سامنے ان کے محلوں میں جو چلتے پھرتے کسی سے بات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ گھومتے ہوئے جب نظر آتی نا ماں باپ کی حیاء ماں باپ کی غیرت کدھر چلے گئے پتہ نہیں ہوتا ہماری بچیاں ہی یہ سب عامال کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اسے گناہ کرتے ہوئے اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے آج تو یہ زنا کے دروازے اور عام ہو چکے ہیں یہ عشق اور محبت کے فتنے تو اور زیادہ عام ہو چکے سوشل میڈیا آیا یہ گناہ کے دروازوں کو اور کھول دیا آسان کر دیا زنا کو خریب کر دیا اور اس سوشل میڈیا کے فتنوں سے یہ چارٹنگ یہ ایک دوسرے سے بات کرنا یہ ایک دوسرے کو گرل فرینڈ اور بائی فرینڈ بنانا یہ آج ہر گھر کا مسئلہ بن گیا ہر گھر کا مسئلہ اللہ کے لئے غور کرو آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کے بچیاں ایسا نہیں کر رہی ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچیاں ایسا نہیں کر رہے ہیں اچھے اچھے دیندار گھرانے اچھے اچھے متخی پریزگار نمازی گھرانوں کے بچیوں کو بگڑتے ہوئے لوگوں کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ بھاگتے ہوئے زنا کرتے ہوئے کئی لوگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا یاد رکھو یاد رکھو تو آج یہ کالیجز یہ سکولز اور یہ بازار اور یہ تمہارے شادی خانے یہ کیا بن گئے ہیں اڈے بن رہے ہیں کوئی سبخ اس کالیج کو جا کے سکول کو جا کے پڑھے یا نہ پڑھے لیکن عشق کا سبخ تو ضرور پڑھ کے آتی ہے بچی اور بچہ آج عشق ہو جاتا ہے سکت کلاس میں ففت کلاس میں سیونت کلاس میں ہو جاتا ہے آج ہمارے بچوں کو اللہ کے لئے غور کرنا تو پھر یہ اور ایسا روپ لے لیا یہ عشق اور محبت کا فتنہ کہ یہ صرف نوجوان لڑکے لڑکیوں کے حد تک ہی نہیں رہا اسے پہلے کئی مرتبہ میں بولا شادی سے پہلے ہی نہیں رہا بلکہ یہ عشق کا جو نام دے دیئے تو عشق ہو جاتا ہے کبھی کسی نوجوان لڑکے کو بھابی سے کبھی بھابی کو عشق ہو جاتا ہے دیور سے کبھی سسور سے عشق ہو جاتا ہے بہو کو کبھی سسور کو بہو سے عشق ہو جاتا ہے کبھی ساس سے دامات کو عشق ہو جارا کبھی چار بچے والی ماں سے نوجوان لڑکے کو عشق ہو جا رہا کبھی ستر سال کی بوڑی کو پائنتیس والے نوجوان سے عشق ہو جا رہا آپ نکال کے دیکھو مسلمانوں کی بات بول رہو میں یوٹیوب پہ نکال کے دیکھو ایسے نیوز بھرے پڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مسلمانوں کی یہ حالات ہیں کوئی عمر کوئی رشتہ کچھ بھی نہیں ہے بس اس کو ایک نام دے دیئے عشق اور یہ نام بھی دینا ہے نا نام کیسے کیسے دے دیتا ہے دیکھو شیطان شیطان آج ایسے ایسے نام دے دیا نا صرف اس کا نام کیا بدل دیا ہم اس حرام چیز کو حرام نہیں سمجھے حلال سمجھ لیے حالانکہ یہ عشق یہ محبت یہ شیطان کے بدلے ہوئے نام ہے حالانکہ اس کا نام ہونا تھا اصل میں یہ زناکاری یہ بدکاری یہ حوص پرستی یہ اس کے نام تھے اس کو عشق کا نام دے دیا محبت کا نام دے دیا پیار کا نام دے دیا لو بل کے نام دے دیا تو بس یہ اس کے لیے جائز ہو گیا آج شیطان ایسے ایسے چال چلتا ہے ننگے پن کو ننگے ناچنے کو بے حیائیوں کو بے شرمیوں کو آرٹ کا نام دے دیا کلا ہے آرٹ ہے فیشن ہے یہ ڈانس ہے اس طرح جو ہے نا آج شیطان ناموں کو بدل بدل کے لوگوں کے سامنے خوبصورت دکھا دیا اب جو بے حیائی جو ننگا پن جو بے شرمی ایسے چیزوں کو جب آپ آرٹ بولیں گے کلا بولیں گے ڈانس بولیں گے ہماری اندر کی وہ ٹیلنٹ ہے بولیں گے اور سو آپ کو ملا کے اگر خالی فیشن بول دیں گے تو چلو ہر حرام چیز حلال ہو جاتی اس میں فیشن کا نام دے دیئے تو ہر حرام چیز حلال ہو گئی اس میں اس طرح شیطان نام بدل بدل کے آج لوگوں کے سامنے ان برائیوں کو خوبصورت دکھایا تو مسلمان بھی اس میں ملوث ہوتے چلے جارے ہیں پہلے ایسے لوگوں کو سنو غور سے کیسے لوگ جو شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو جو لوگ زناکاریاں کرتے افائرز کرتے عشقہ اور محبت کا نام دے کے جو کچھ بھی عامال کرتے ایسے لوگوں کو پہلے تواف کہا جاتا تھا پرانے فلموں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا ایسے لوگوں کو تواف کہا جاتا تھا اور عام زبان میں موٹی زبان میں تواف نہیں تو ایسے لوگوں کو رکھیل کہا جاتا تھا رنڈی کہا جاتا تھا ایسے ناچنے گانے والیوں کو کھوٹوں پہ ملتی تھی یہ صرف کھوٹوں پہ ناشتی اور گاتی تھی آج ان کو ایکٹریس بول دیئے آج ان کو چہیتی ہیروین بول دیئے نام بدل لیے تو اس حرام چیز کو حرام بھی نہیں سمجھ رہے آپ اس کو حلال سمجھ کے ہم سب گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہی توایفوں کو وہی ناچنے گانے والی گندی عورتوں کو گھروں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں تو یہ شیطان کے بدلے ہوئے نام جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ تمام چیزوں میں ملوی سوتے چلے جا رہے ہیں تو یاد رکھنا آج ان کو ایکٹریسس اور ڈانسر اور ڈانس کے نام پہ تو آج ہماری مسلمان بچیاں کتنے شو سائیسے ہیں جو ڈانس شو کے نام پہ آتا ہے مسلمان بچیاں اچھی 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 مسلمان گھر آنے کی کبھی آ جاتے ہیں نا وہ موبیل پہ کبھی نیوز دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے نظر آتا اس کی ماں اس کا باپ داڑی والا ٹوپی والا باپ ماں پورے پردے میں آتی ہونے نخاب کر کے اس کی بیٹی آکے ڈانس شو پہ ناچ رہی ہونے پورے کپڑے اتار کے ناچ رہی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے ناچ رہی اب اس کے پورے نیچے فالوورز پھر ہمارے اب اس کو دیکھ کے سب لوگ انسپائر ہو رہے ہرے ڈانس کرنا کتے آٹھ ہے کلا ہے فیاشن ہے چلو جائیں گے ننگاپن یہ اریانی اس کو آج برا ہی نہیں سمجھے بلکہ اس کے اندر اور ملوث ہوتے چلے جارے اور اس کو آج نام بدل بدل کے اس زینہ کاری کو ہاں کیا کیا نام دے دی لیوین ریلیشنشپ کتے ڈیٹنگ کتے کیا ہے شادی سے پہلے لڑکا لڑکی مل کے رہنا تھوڑے دن ایک دوسرے کو سمجھ میں آتا لیوین ریلیشنشپ بلے تو دونوں مل کے الگ رہتی اب کتے بھی سال ان کو مرضی میں آئے سوٹی دن زندگی گزارتے ہو گئے تو دو چار بچے بھی ہو جاتے لیکن شادی نہیں کرتے اس کو لیوین ریلیشنشپ نام دے دیئے بعد میں سمجھ میں نہیں آیا تو تیرا راستہ تو دیکھ لے میرا راستہ میں دیکھ لی تھی اور یہ ننگاپن دس سال پہلے جتنا نہیں تھا اتنا آج ہے یہ عشق اور محبت کے کہانیاں فتنے زناکاریاں بیس سال پہلے آپ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا آپ کو پاک صاف زمانہ پاک صاف لوگ نظر آتے جتنا زمانہ ہم خریب کے لوگوں کو دیکھیں گے اتنے گندے اور اتنے ناپاک لوگ بنتے چلے جارے ہیں آپ پوچھو آپ کے بڑے لوگوں سے بیس تیس سال پہلے چالیس سال پہلے کیا ایسے فتنے تھے کیا ایسی زناکاریاں تھی کیا ایسا ننگاپن تھا کیا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہاں تھاؤں گا بہت کم میں بول رہا ہوں ایسی زناکار عورتیں وہ خالی کھوٹوں پہ اڈوں پہ ملتی تھی اور ناچنے گانے والیاں وہ پرانے فلموں میں کوئی ایک سانگ ایک گانے پہ ناچنے کے لیے آتی تھی وہ اسے کپڑے پہن کے آج ہر ہیروین وہی چیز ہے آج ہر ایک کا گانہ ہر ایک کا ناچ وہی بن گیا ہے تو یہ بے شرمی بے ہائی ختم ہوتے چلے کیا ہے زیادہ بڑھتے چلے جا رہی ہے حیاء ختم ہوتے چلے جا رہی ہے تو یاد رکھو آج کوئی اگر چھوٹے کپڑے پہن کے کم کپڑے پہن کے ناچتی ہے یا باہر نکلتی ہے تو کیا بول کے نکل رہی ارے بھائی یہ تو فیاشن ہے تم اگر دیکھ رہے نا تمہاری نظر گندی ہے تمہاری نظر بری ہے دیکھنے والے کی نظر کو بری بول رہے لیکن کم کپڑے پہنے والی کو بری نہیں سمجھا جارا آج انہیں فیاشن کر رہی تمہاری نگاہ گندی ہے تمہاری نظر بری ہے تمہاری نیت بری ہے تم کئی کوئی ایسا دیکھ رہے اس طرح شیطان یاد رکھو اور اسی طرح یہ بے غیرتی ہے سب سے پہلے وہ ہالی وڈ سے شروع ہوتی ہے پھر بالی وڈ تک آتی ہے پھر اس کے بعد ٹالی وڈ وغیرہ کیونکہ ہم یہ تینوں چیزوں کو بچپن سے بھی خریب سے دیکھتے ہوئے آئے یہ تینوں چیزوں کو بھی ہم نیوز کے ذریعے سے کبھی پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ایک زمانے میں وہ چیزیں جو ہالی وڈ کے پکچرز میں بتائی جاتی تھی وہ آج ٹالی وڈ تک آگئی اور بالی وڈ تک آگئی ہے یہ چیزیں پہلے بیس پچیس سال والی فلموں میں نئی نظر آتی تھی ایسی زناکاریاں ایسی بدکاریاں آج پردے پہ سب چیزیں نظر آتی ہیں تو یاد رکھو اس محبت میں اس کو جو محبت کا نام دے دیا گیا اس کو جو عشق کا نام دے دیا گیا اس محبت میں آج کوئی شوہر کو چھوڑ کے چلے جاری ہے کوئی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاری ہے کوئی گھر کے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کے چلے جاری جانا نہیں بلکہ آپ کو ہزاروں نیوز ملیں گے اگر آپ نیوز دیکھیں گے تو یوٹیوب پہ اپنے دو بچوں کو تین بچوں کو چار بچوں کو عاشق کے لیے ختل کر کے چلے جانے والی ماں نظر آتی ہے ماں باپ روک رہے تو ماں باپ کو ختل کر دینے والی بچیاں ماں باپ کو عاشق کے لیے چار مہنی کی محبت کے لیے سگے ماں باپ کو ختل کرنے والی اب یہ ختل کے بارے میں کتنا بھی بولوں تو کم ہے تو بہرحال ایسی محبتوں کو آج ہماری پاکیزہ محبت ہے سچی محبت ہے وہ لکہ نام دے کے اس کو پھیلائے جا رہا ہے پہلے تو بچیاں نکاح کے لیے ہاں کرتے ہوئے شرماتی تھی اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لڑکی سے پوچھو شادی سے پہلے اس کی رضا مندی حاصل کرو لڑکی اگر راضی ہے تو ہی اس کا نکاح کرو نہیں تو نہیں صحابہ نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں تو شرمیلی ہوتی ہے وہ کیسے مو کھول کے بولیں گے مجھے فلان لڑکا پسند ہے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اگر تمہاری بچی خاموش ہے تو سمجھو اس کی خاموشی ہی رضا مندی ہے مطلب شرم و حیاء ایک مسلمان لڑکی کی ایسی تھی کہ کسی لڑکے کو پسند کرتے ہوئے بیٹا تجھے پسند ہے کیا بولے تو ہاں بولنے میں بھی اسے شرم آتی تھی یہ حیاء والی لڑکیاں تھی لیکن آج خود پسند کر کے آ جاری خود پسند کر کے اگر بڑی بچی کو دسویں کلاس تک پڑھائے دوسری لڑکی کو اگر ڈگری تک پڑھائیں گے ڈگری حاصل کرائیں گے بولکہ کالیج کو بھیجے تو وہ کالیج سے ہی دامت کو لے کے آ رہی ہے کبھی کالیج سے ماں بن کے بھی آ جاری ہے آج یہ فتنے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا بچیوں کو نہیں پڑھائے تو رشتے نہیں آئے پڑھائے تو کالیج سے ہی دامت مل گیا نماز نانا بھی بن جارے آج اللہ کے لئے غور کرنا یہ کتنا خطرناک فتنہ فتنہ ہے جو آج پھیل رہا ہے اصل میں یہ محبت جو ہے نا یہ محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے محبت جو ہے ایک پاکیزہ ایک اچھا لفظ ہے کیسا ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ اللہ سے اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت ہونا اللہ کے دین سے محبت ہونا لیکن آج یہ محبتیں ختم ہو گئی اللہ سے محبت نہیں بلکل بھی نہیں اللہ کے رسول سے بلکل بھی نہیں اور اللہ اللہ کے رسول کے بعد اپنے ماں باپ سے محبت ہو شادی ہو گئی تو شوہر سے محبت ہو بی بی سے محبت ہو بچوں سے محبت ہو محبتوں کو ختم کرے آج عشق کا کیا نام دے دیئے بس وہاں سے ہر حرام چیز کو آج ہم لوگ حلال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آج یہ محبت صرف دیکھی دیکھا دیکھی میں ہی ہو جاتی ہیں یہ محبتیں اچانک ہو جاتی ہیں پہلی نظر میں ہی ہو جاتی ہیں اس کا ادھار کا سٹائل رہتا اور اس کا میک اپ کی خوبصورتی رہتی ہے یہ کیسے شروع ہو جاتے یہ عشق اور محبت کی کہانیاں جو شروع ہوتی اس کا پورا ادھار کا سٹائل بائیک کسی دوست کا منگ لے کے گیا شیٹ کسی کا منگ لے کے گیا ادھار پر شو کسی کے لے کے گیا موبیل کسی کا منگ لے کے گیا انہیں پورے سٹائلہ مارتے ہوئے پھر تھا اب انہیں دیکھے تو پورا خالی کچھ بھی نے چہرے پہ پورا پوڈر تھوپ لے کے آکے انہیں میک اپ کی خوبصورتی بتاتی انہیں بھی اس کی خوبصورت پہ فیدہ انہیں بھی اس کے سٹائل پہ فیدہ بس نظر آگئے پہلی نظر میں شادی خانے میں دیکھی دکھتے چھ مل گئی میرے کو تیری بھابی بول دیا انہیں ہاں سے کالیج میں دیکھتے چھ ہاں انہیں مل گئی میرے کو تمہاری بھو جو امی بول رہا پہلے تو دوستان کو بولتا تھا انہیں بھابی بول کے آج امی کچھ بول رہا امی بھو مل گئی انہیں چھ عوض بیللہ شرم ہے سب ختم ہو گئے بھابیان کو بولتا پہلے جا کے بھابیان سپورٹ کرتے ہیں اس کو لے کے جا کے مامیان سپورٹ کرتے ہیں آج لے کے جا کے آج کیا کیا چیزیں ہو رہی آج شرم ہو آیا سب ختم ہو گئی اللہ کے لئے غور کرنا تو بہرحال یہ سب چیزیں یہ چوری سے ملنا پھر پہلے نظروں سے اشارے شروع ہو گئے پھر وہاں سے ایک دوسرے کو امپریس کرنی کی کوشش کر لیے پھر وہاں سے اشارے شروع ہو گئے پھر میسیزیں شروع ہو گئے پھر آپ اس میں ملنا پھر یہ بات زنا تک لے جا کے چھوڑ دیتی ہے یاد رکھو یہ سب چیزیں فلموں سے گانوں سے سیریلوں سے شروع ہو جاتی ہے ویب سیریز شیر و شائری اور اسی طرح فرنڈز دوست اور سہلیوں سے یہ تمام چیزیں سیکھ رہے ہیں ہر فلم میں یہی چیزیں بتائی جاتی ہے آج ہر فلم ہر پکچر یہی چیز بتائی جاتی ہے اچانک انہیں دیکھ لیا اب اس کا بالوں کا اڑنا اس کا ہواوں کا چلنا بجلیاں کھڑکنا وہ پورے گوز بم سا جانا وہ سب چیزیں شروع ہو جاتے پھر ہر چیز فلموں سے شروع ہو رہی ہے اور ایسی محبت اب جیسے ہی ان کو دیکھ لیے انہوں ان کو دیکھ لیے ان کو کھانا نہیں جا رہا ان کو نیند نہیں آ رہی ان کے راتوں پورے بیچین بیچین گزر رہے ایسی محبت کبھی ماں سے بھی ہوئی ایسی محبت کبھی باپ سے بھی ہوئی امی تم نئی بات کریں تو آج رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا میری ماں ناراض ہے میرے کوئی نیند نہیں آ رہی میرا باپ ناراض ہے میں بیچین ہوں کبھی کوئی نوجوان بولا نہیں بولتا کیوں یہ محبت نہیں ہوتی محبت تو ماں سے ہوتی ہے محبت تو باپ سے ہوتی ہے یہ سچی محبت ہے یہ محبت ایسی ہوتی لیکن یہ جو سچی محبت جھوٹی محبتیں ہوتی یہ سب عاشقی جو ہوتی اس کے اندر یہ تمام فتنے ہوتے ہیں یاد رکھو تو بہرحال اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے لیکن اسلام غلط محبتوں کے خلاف ہے اسلام محبت کرو بولتا اپنی ماں سے محبت کرو نہ بھئی اپنے بچوں سے محبت کرو نہ بھئی میان بی بی ہے شادی کے بعد ایک دوسرے سے محبت کرو نہ بھئی محبت کے طریقے بتاتا اسلام لیکن غلط محبت کے خلاف ہے اسلام یاد رکھو یہ جو محبتیں ہیں یہ جو صرف جسم اور پیسے کے لیے محبت ہوتی نہ اس محبت سے اسلام منع کرتا ہے یہ محبتیں جو صرف کسی کے جسم کے خریب جانے پہ اُبھارتا ہے یا کسی کے پیسے حاصل کرنے کے لئے اُبھارتا ہے ایسی محبت سے اسلام منع کرتا سچی محبت کرو تو پھر اس پر اسلام پابندی نہیں لگاتا بلکہ سچی محبت کو یہ اپنی بیوی سے کرتا ہے تو اس کو ثواب بولتا اسلام سچی محبت تو ماں باپ سے کرو اس پر ثواب ملیں گا آپ کو نیکیاں ملیں گی آپ کو جنت ملیں گی ماں کی ساتھ محبت کرے تو ایسی محبت کے خلاف نہیں ہے اسلام یاد رکھو تو بہرحال اس کے بعد آج ہم لوگ اگر عشق اور محبت کے تعلق سے دیکھیں گے تو ایک طرف مسجد کے ممبروں سے اور ایسے تخریروں سے ایسے پروگرامز کے ذریعے سے ایک طرف علماء ایک طرف دعوت دین کا کام کرنے والے دائیاں بول رہے ہیں اسلام کی سچائی بتا رہے ہیں محبت کی حقیقتیں بتا رہے ہیں بہت ساری باتیں ایک طرف ممبروں سے بتا ہی جا رہی جمعہ کے خدبات کے ذریعے سے بتا ہی جا رہی ہے اجتماعات کے ذریعے سے بتا ہی جا رہی ہے اور دوسری طرف فلموں کے ذریعے سے ماہول اور معاشرے کے طرف سے فرنس کی طرف سے گانوں کے طرف سے الگ اذکار الگ نظریات الگ عشق اور محبت اور گانے یہ تمام چیزیں سکھائی جا رہی ہے تو ایک نوجوان لڑکے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کے لیے ایک طرف سے یہ ہے ایک طرف سے یہ ہے اب دو چیزیں جب اس کے خریب آتی ہیں تو علماء کی باتیں دین کی باتیں بولنے والے اجتماعات کرنے والوں کی باتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں ان کی باتیں ہار جاتی ہیں اور یہ فلمیں اور گانیں یہ دوستوں کے طرف سے آنے والی غلط باتیں یہ بھاری پڑ جاتے ہیں ان کی باتیں پسند آ جاتی ہیں اس لیے نوجوان بگڑتے ہوئے نظر آتا ہے یاد رکھو اور میں یہاں خاص طور سے میری ان نوجوان بہنوں سے ان لڑکیوں سے بھی کچھ اہم گزارشات کرنا چاہتا ہوں کچھ اہم باتیں بولنا چاہتا ہوں کوئی بھی کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے چاہے وہ مسلمان کے ساتھ چاہے وہ غیر مسلم کے ساتھ زنا کرتی ہیں بھاگتی ہیں اسلام چھوڑتی ہیں جو بھی کرتی ہیں لیکن وہ میری بہنیں ہیں اب اس کا بھاگنا اس کا اسلام چھوڑنا اس کا زنا کرنا اس کا پارکوں میں گھومنا اس کا اکیلی ملنا یہ سب میں فیل کرتا ہوں کہ وہ میری سگی بہن کر رہی ہے اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں بولتا ہوں بار بار باتیں تو اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے ان تمام مسلمان بہنوں سے غلطی سب سے پہلے آپ سے ہوتی ہے چاہے وہ آپ کو بری لگے یا اچھی لگے یہ حقیقت ہے غلطی لڑکیوں کی طرف سے ہوتی ہے کیسے ہوتی ہیں دیکھئے سب سے پہلے کسی آوارے لڑکے کو چھیڑنے کا موخہ ستھانے کا موخہ پیچھے پڑنے کا موخہ عشق اور محبت کی باتیں بولنے کا موخہ تم دیتی ہو تم دیتی ہو اگر تم اسے موخہ نہیں دیتی تو کوئی لڑکا تمہارے خریب نہیں آ سکتا یاد رکھو اگر کوئی لڑکا بازار میں آپ کو چھیڑ رہا ہے آپ کے پیچھے پڑ رہا ہے کسی فنکشن میں آپ کو دیکھا ہے کسی کالیج میں آپ کو دیکھا ہے آپ سے نمبر مانگا آپ کو بات کرا آپ کے خریب آیا جو بھی سب سے پہلے چھیڑنے کی کوشش کر آئے آپ کو فالو کر رہا ہے اگر آپ اسے مڑ کے نہیں دیکھیں گے نہ کوئی لڑکا دوبارہ حمد نہیں کریں گا تمہارے پاس آنے کی موخہ سب سے پہلے تم دیئے انہیں دیکھا انہیں گھورا تم بھی گھورے تم بھی دیکھے سب سے پہلے وہاں پر تم چانس دے دیئے اس کو خریب آنے کا آپ دیکھے ہوں گے کئی فیلموں میں دیکھے ہوں گے بازاروں میں پارکوں میں ہم بھی دیکھتے ہیں کبھی ایسے نظارے ہیں سب سے پہلے موخہ ملتا ہے لڑکے کو لڑکی کی طرف سے لڑکے ہوتے ہی اکثر آوارے خسم کے ہیں جن کے ماباپ ان کو تربیت نہیں دیئے وہ تو ہوتے ہی بدماش یہ تمام عشق اور محبت کے کہانیاں کرنے والے ہوتے ہی آوارے خسم کے لوگ جب وہ آوارہ آپ کے پیچھے آیا آپ کا نمبر مانگ رہا آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا آپ کا نام پوچھ رہا آپ کے خریب آنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اگر اسی وقت پہلی مرتبہ ہی آپ اس کو جھڑکی دیں گے دوبارہ آیا تو ہماری امی کو بول دیں گے اگر بول دیں گے وارننگ دیں گے نئی سنا تو ڈیریک جا کے امی کو یا آپ کے اببا کو بتائیں گے کیا اس کی حمد ہوگی دوبارہ آپ کے پیچھے آنے کی نہیں لڑکیاں سمجھتی نہیں 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 ہم خود اس کو دھیرے 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 کر کے دور کر لیں گے ہمارے امی ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے اببا ٹینشن لے لیتے بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے سب کئی کو چلو چلنے دو اب انہیں چلتے رہتا انہوں جاتے رہتے انہیں پیچھے پڑتے رہتا انہوں مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں تمہارا ایک مرتبہ مڑ کے دیکھنا اس کے لیے راستے پورے کھول دیا ہاں انہیں یس بولنے والی ہے بس خلاص بولنے والی ہے یس کون دیکھتے ہیں آپ پکچروں میں بھی انہیں دیکھتی 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 نہیں اس آہ دیکھتا کالیج میں انہیں برابر دروازہ بند کرتے ہیں خود اسے مڑ کے دیکھتی دیکھ ہی بولے تو ہو گیا اوکے ہو گیا میرے لیے دروازہ کھل گیا عشقہ یہاں پر محبت کا فتنے کا دروازہ کھل گیا ختم اور ایک بات بول رہا ہوں میں آپ کے کپڑے آپ کا برخہ آپ کا چلنا آپ کا بات کرنا آپ کی ہر ہر حرکت ایک آوارے لڑکے کے لیے گرین سگنل ہے وہ آپ کے کپڑوں سے پہچان لیتا ہے آپ کے برخے سے پہچان لیتا آپ کو کہ آپ کوئی سے کیرکٹر کے ہے آپ کے پیچھے پڑے تو اس کا فائدہ ہونے والا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کے کپڑوں سے آپ کی حرکتوں سے آپ کی آواز سے آپ کے چلنے سے یہ تمام چیزیں ان کو معلوم ہیں انہوں بھی تو دیکھیں نا انہوں بھی تو فلموں سے سیکھ کے ہیں نا کون لڑکی دیندار ہے کون بے دین ہے یہ آپ کے کپڑوں سے اس کو سمجھ میں آ جاتا بس اسی لیے وہ آپ کو فالو کرتا آپ اگر اسے موقع نہیں دیتی تو کوئی نہیں آتا آپ کے خریبی عاد رکھو اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں باتیں آدھائیں بچانے کے لیے کسی حوث پرست کے نگاہوں سے بچانے کے لیے صرف آپ کا برخہ کافی ہے آپ اگر پورا برخہ پہن کے بھی آپ کے آنکھوں میں کاجل ہو آپ کے پلکوں کے اوپر میک اپ ہو آپ کی نظروں پر کنٹرول نہ ہو صرف آپ کی آنکھیں کافی ہیں اس کو خریب بلانے کے لیے بس اور آپ کا برخہ اگر جب ڈھیلا ڈھالا ہو دیکھو میری ماں بہنو یہ بڑی اہم بات آئی تو یاد ذہن میں بول رہا ہوں میں آپ کو صرف برخہ بچائیں گا آپ کو کیونکہ اللہ کا خانون ہے نا غلط تو نہیں ہو سکتا اللہ تعالی برخے کا جو سسٹم رکھا یوں ہی مزاق کے طور پر نہیں رکھا یاد رکھو برخہ ایسا ہونا کہ اس برخے کے اندر حیث و عورت انہیں نوجوان ہے یا انہیں بوڑی ہے انہیں اٹھرہ سال کی لڑکی ہے یا اسی سال کی بوڑی ہے پتہ ہی نہیں چلنا وہ ایسا برخہ پہن کے گئے تو کون پیچھے پڑھیں گا آپ کا لیکن جب آپ اپنے سائز کے حساب سے برخہ سلواتی ہو گھر میں جانے کے بعد مشین پہ پھر سلویاں دال لے کہ اس کو ٹائٹ کرا کے ڈیزین والا برخہ پہن کے جب چلتی ہو انچے سینڈل کے انچے کیا ہیلز والے سینڈل پہن کے جب جاتی ہو پھر آپ کے چلنے کا آپ کے بات کرنے کا انداز پورا سمجھ میں آ جاتا ارے اس کا برخہ اتنا خوبصورت ہے برخے کے اندر یہ نہیں اتنی خوبصورت ہے کی بلکہ سمجھتا ہوں اس لئے پیچھے پڑھتا برخہ جب بھیلا ڈھالا ہو برخہ جب سادہ سیدھا ہو برخے کے اندر سے اس کو کوئی چیز نظر نہ آتی ہو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ انہیں شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ایسا برخہ اگر پہنو تو کون خریب آئیں گا بولو برخے سے تم امپریس کرنا چاہتی ہے نیت لڑکیوں کی یہ ہوتی کہ میرے برخے سے لوگ سمجھنا میں شادی شدہ نہیں ہوں برخے سے اس کو سمجھ میں آ جانا میری کمر کی سائز کتنی ہے خود دکھانا چاہتی ہے اس لئے وہ خریب آتا ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کی غلطی ہے اس لئے بول رہا ہوں آپ کی بچیوں کو اگر آپ مائے ہیں تو آپ اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھو وہ نظر رکھنے کے تعلق سے بھی آئندہ کچھ اور اہم باتیں بولوں گا آج ماباپ کے لئے بڑا اہم میسیج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یاد رکھو آپ کے بات کرنے کا انداز آپ کے برخے آپ کے کپڑے یہ تمام چیزوں سے معلوم ہو جاتا تو پہلی مرتبہ ہی اگر آپ غصہ کریں گے یا پھر آپ کے امی اببا کو بتائیں گے تو پھر ان کو خریب آنے کا موقع نہیں ملتا اور اس کے بعد میری بہنوں یاد رکھنا تم اگر باہیا رہو گی تمہارا بھائی تمہارا باپ سینہ تان کی زندگی گزارتا ہے لیکن جس دن تم بے حیا ہو جاتی نہ اس دن انہیں شرم کے مارے مر جاتا تمہاری عزت تمہاری حیا سے تمہارا باپ تمہارا بھائی سوسیٹی میں زندہ رہیں گا عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی سکتا تم جس دن بے حیا ہو جاتی نہ اس دن انہیں ویسے ہی مر جاتا بس وہ اسے ہی مر جاتا اس کو کوئی اور چیز مارنے کے لیے ضروری ہی نہیں ہے یاد رکھو آپ اے میری ماں بہنوں اے میری بہنوں یاد رکھنا آپ کی عزت آپ کا قیمتی سرمایہ ہے آپ کی عزت آپ کا قیمتی سرمایہ ہے آپ قیمتی خزانہ ہو خزانہ چوروں کے لیے کھولا نہیں جاتا خزانہ تو شہزادوں کے لیے ہوتا ہے میری بہنوں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا تم تو گھر کی رانیاں ہو تم تو گھر کی شہزادیاں ہو ایک رانی کی جو حیثیت ہوتی نا ایک ملکہ کی جو حیثیت ہوتی ایک کوین کی جو حیثیت ہوتی وہ کیسی ہوتی ہے اسلام میں ایک مسلمان بیٹی کی حیثیت ویسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک ملک کی جو رانی ہوتی ہے اور کوین ہوتی ہے کوین جو ہوتی نا رانی جو ہوتی نا عام آدمی سے ہاتھ ملائیں گی نہیں ملاتی صرف آپ کے اگر سمجھنا ہے تو مثال سے سمجھو صرف آپ کے علاقے کے ایمیلے کی بیٹی بھی آپ سے ہاتھ نہیں ملاتی عام آدمی سے ہاتھ ملاتی نہیں ملاتی آپ تو اسلام کی وہ بیٹیاں ہو اسلام کی نظر میں آپ شہزادیاں اور کوین ہو آپ ہر آئرے غیرے کو ہاتھ ملاتے پھریں گی اور ملکہ جو ہوتی شہزادی جو ہوتی جو محل میں رہتی نا اس کے پاس ہر آئرہ غیرہ ایسے ہی آکے بات کر سکتا ہے نہیں شہزادی ملکہ جو ہوتی وہ ایک تختے پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک محل میں ہوتی ہے اس تک پہنچنا بولے تو گیٹ کے پاس دربان ہوتا ہے پہلے اس سے ملنا ہوتا اس کی اجازت لینا ہوتا اگر وہ اجازت دیئے تو پھر وہ کوین تک پہنچ سکتا نا تو تم بھی کوینس ہو تم بھی شہزادیاں ہو تمہارے پاس بھی آنا بولے تو سب سے پہلے تمہارے باپ کی اجازت ہو نا تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ ولی بنایا ہر عیرہ غیرہ ایسے ہی آ کے میرے سے شادی کر لیتی کیا بول کے نہیں پوچھ سکتا تم کوین ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مخام دیا ہر عیرہ غیرہ ایک رانی کے پاس ایک شہزادی کے پاس ڈیریکٹ نہیں جا سکتا اسی طرح تمہارے سے بھی اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو کوئی ڈیریکٹ نہیں آ سکتا سب سے پہلے تمہارے باپ کے پاس آئے گا وہ تمہارا باپ تمہارا ولی ہے تمہارا ذمہ دار ہے باپ کے پاس آئے گا باپ سے بات کرے گا وہ تمہاری بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تب جا کے نا باپ کو پسند آئے تو وہ آ کے پھر آپ سے اجازت لے گا تو تم ایسے کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے کوئی کوئی بنایا تھا تم ایک بازاری عورتوں کی طرح ہر عیرہ غیرہ کو بات کرنے لگ گئی اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کے ذریعہ ایک عزت دیا تھا تم خود اپنی عزتوں کو گھٹانے لگ گئی کیا مقام دیا تھا اللہ تعالیٰ تم کیا بن گئی اللہ کے لئے غور کرنا اور کائنات کی سب سے خیمتی چیز اسلام کی نظر میں عورت ہی ہے کائنات کی سب سے خیمتی چیز ہوتی ہے لڑکی ایک مسلمان کے لئے اسی لئے تمہیں چھپا کے رکھا جاتا ہیرے جواہرات جو ہوتے نا ہلماریوں میں چھپا کے رکھتے ہیں آپ لوگوں کے جو زیورات ہیں آپ لوگوں کے جو گھروں میں سونا رکھا ہوا ہے کیا آپ ایسے ہی ہاتھوں میں پکڑ کے گھومیں گے بازاروں کو جاتے وقت نہیں جاتی نا آپ اسے چھپا کے رکھتے ہیں الماریوں میں تو آج مسلمان لڑکیوں کو کالجوں میں یہ پڑھایا گیا سبق فرنڈز کی طرف سے یہ نظریہ دیا گیا کہ ارے میری وہ غیر مسلم فرنڈ ہے انہیں تو ٹی شٹ پہن کے آ رہی انہیں تو جینس پینٹ پہن کے آ رہی ہے مرضی سے کدھر بولے ادھر گھوم رہی ہے لیکن میری امی ابا میرے کو برخہ پہنا کے بھیجے میں آزاد نہیں ہوں انہیں بولتی یہ کیا ہے گرمی میں بھی پہن کے آتے آزاد ہی نہیں ہے تمہارے کو تم کئی سے زندگیاں گزارتے فرنڈز کی طرف سے ٹی ویوں کی طرف سے فلموں کی طرف سے آپ لوگوں کو ایسے نظریات ایسے سبق پڑھائے جاتے ہیں مسلمان بچی بھی ہاں بھائی یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا برخہ پہننا یہ مشکل ہو رہا یہ تکلیف ہو رہی انہوں اتا اچھا ناچ رہے گھوم رہے ہمارے کو کیا ہے یہ پابندیاں برخے کی پابندیاں اس لیے ہیں کیونکہ تم ہماری نظر میں خیمتی ہیرو خیمتی جواہرات سونے چاندی سے بھی زیادہ خیمتی ہو جیسے سونے چاندی کو چھپا کے رکھا جاتا اسی طرح مسلمان عورت کو بھی چھپا کے رکھا جاتا اس لیے پردہ ہے حوث پرستوں کی بری نگاہوں سے تمہیں بچا کے رکھا جاتا چاکلٹ ایس کریم جو ہوتا نا اس کو ایسے کھول کے نہیں رکھتے نا کھلا چھوڑ دیں گے تو ہر مکھی آکے ہر مچھر آکے اس پر بیٹھ جاتا ہے اسی طرح جو کھلے گھومتے نا ان کے اوپر بھی ہر حوث پرست کے نگاہ رہتی ہے ہر کوئی آکے دیکھ کے چلے جاتا نہیں پاک رہنا ساف رہنا ہے تو تمہیں اسی لیے تو برخے میں رکھا گیا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں ار ری جان و قوامون اعلی النساء قرآن کے آیت غیر مسلمان نکال کے مطارے دیکھو مرد حاکم ہے اور تم پر تمہارے اوپر تمہارا مرد حاکم ہے اس کا مطلب حکومت تمہارے مرد کی چلتی تمہاری نہیں چلتی تمہاری کیا عزت ہے اسلام میں یہ سمجھ رہے ایسا سمجھا رہے لوگوں کو بچیاں بھی پڑھ کے ہاں بھئی مرد حاکم ہے ہماری کوئی حصیت نہیں ہے نہیں نہیں اصل میں حاکم وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے اور حاکم کو ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے اور حاکم کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے یاد رکھو جیسے تمہارا باپ تمہارا بھائی تمہارا شوہر تمہارا بیٹا ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتے رہتا پیدا ہوئے باپ حفاظت کرتا بڑے ہونے کے بعد حفاظت نہیں بلکہ تمہارے خدمت کرتا تمہاری ہر چیز ہر چیز کا خیال رکھتا تمہاری ہر ذمہ داری پوری کرتا اس عزت کو آج بے عزت ہی سمجھیں وہ غیر مسلموں کی طرح دردر پھرتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے محنت کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے پسینہ ٹپکاتے ہوئے کدھر کدھر پھرنا کیا کیا باتیں سہنا کن کن کی بری نظروں کا حواث پرستوں کی حواث کی شکار بننا یہ اچھا لگتا ہے یا پھر میرے لئے کام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ چاروں کا انتظام کر دیا حاکم جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں گھر کا کام پورا کرتا ہے اس لئے تم لوگوں کو گھر کا کام پورا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بیٹا جاؤ بازار کو بیٹا گیا ترکری لائے کران کرانہ سامان کی ضرورت ہے گیا لے کے آیا باہر جانا ہے کالیج کو چھوڑ کے آیا نوکر کی طرح کام کر رہا تمہارا تمہارا گھر کا ذمہ دار تمہارا باپ تمہارا بھائی تمہارا شوار تم گھر میں بیٹھی ہوئے کتنی سکون سے ہو اس کو آج اسلام کے دشمن الگ انگل سے پیش کر کے آج مسلمان لڑکیوں کو کیا ہے بہکانے کی بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھو پردہ پردے کے تعلق سے ایک پیاری بات کسی نے ایک مرتبہ اپنی امی سے پوچھا ایک بچی ایک ماں سے پوچھ رہی امی ہم لوگوں کو برخہ کیوں پہننا پڑتا امی ہم لوگوں کو پردہ کیوں کرنا پڑتا اس کی ماں انپڑ تھی وہ بلی بیٹا مجھے قرآن حدیث یہ سب تو نہیں معلوم ہے میرے پاس علم تو نہیں ہے لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھ لے مجھے اتنا تو معلوم ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹیاں پردہ کرتی تھے اس لیے ہم پردہ کریں گے بس باقی کیا صحیح کیا غلط ہے کیا آزادی ہے کیا غلامی ہے کس کے اندر انجائی ہے کس کے اندر کیا ہے سب نہیں معلوم میں مسلمان ہوں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے نبی کی بیویاں پردہ کرتی میرے نبی کی بیٹیاں پردہ کرتی اس لیے ہم پردہ کرتی بس کتنا پیارا جواب اللہ کے لیے غور کرنا تو بہرحال آج لڑکا جو ہوتا نا لڑکا جب پیدا ہوتا اس کی کوئی عزت نہیں رہتی لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہیں پیدا ہوتے ہی وہ عزت والی ہوتی ہے کیوں بولا میں یہ بات لڑکے کو عزت کمانا پڑتا ہے ہے نا بچپن سے انہیں پڑھنا پڑتا پڑھے تو اس کی عزت نہیں پڑھ کے آوارہ بھاگے تو اس کی کوئی عزت نہیں پڑھنے کے بعد اسے جاب حاصل کرنا یا پھر نہیں تو کوئی کاروبار کرنا اس کو پیسے جمانا اس کو گھر بنانا اس کو پھر کیا ہے شادی کرنا بی بی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باپ کے ساتھ ساب کا خیال رکھنا پڑتا اس کو ہمیشہ انہیں عزت کمانے مچ رہتا تب جا کے اسے کوئی بولیں گا ارے عزت دار ہے بھے بچہ لیکن لڑکی پیدائشی عزت والی ہوتی اللہ کے لیے غور کرنا تو پھر یہ جو عزت والی لڑکی ہے اس اسلام نے اس کو جو اتنا عزت دیا اور ماں اور باپ خود ایک سوسیٹی میں ایک معاشرے میں عزت کمانے کے لیے کتنے سال لگا دیتے ہیں ایک جگہ اگر کوئی آئے نئے فیملی کہیں پر بستی ہے تو وہ عزت کے مارے جیتے ہیں گھر میں بچیاں پیدا ہوئی تو پھر اور زیادہ ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں عزت کمانے کے لیے کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے اس طرح وہ ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے زندگیاں گزارتے ہیں لیکن وہ لڑکی جو کسی سے عشق کر لیتی ہیں چار دن کی محبت میں اگر وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں تو یہ جو تیس سال چالیس سال پچاس سال عزت کمائی تھا نا اس باپ کی عزت کو چورستے پہ نیلام کر کے بھاگ جاتی ہے وہ لڑکی خود بے عزت ہو جاتی ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی بے عزت کر کے چلے جاتی ہیں بلکہ ایسے لڑکیوں کی وجہ سے ماں باپ کو آج زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ایسی لڑکیوں کی وجہ سے کئی لوگ گھروں کو چھوڑ کے علاقوں کو چھوڑ کے بلکہ کئی لوگاں خودکشی کر کے مر جاتے ماں باپ جو بچپن سے کتنا پیار کتنی محبت سے ان کو پالے تھے ان کی ذمہ داری آدھا کرے تھے ان کے اوپر خرچہ کرے تھے ان کے لئے کیا محنت کرے تھے یہ سب محبت کو چھوڑ کے صرف چار دن کی محبت میں لڑکیاں جو عشق کے نام سے بھاگ جاتی نا تو پھر یہ بڑی خطرناک بن جاتی ہے پوری سوسیٹی کے لئے یاد رکھو اور جو لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں نا ان کو اللہ کی رضا مندی نہیں ملی نہ ماں باپ کی رضا مندی ملی یعنی اللہ بھی راضی نہیں ہے اسے ماں باپ بھی راضی نہیں ہے اسے نہ رشتہ دار راضی ہے اسے تو پھر اس کے رشتے میں برکت کیسے آئے گی اس کے رشتے میں برکت بھی نہیں آئے گی یاد رکھو آج یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو کئی لڑکیوں کے ایسے مسلمان بچیاں آ کے انٹرویو دیتے ہوئے بات کرتی ہے وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی اس غیر مسلم کو ساتھ میں لا کے ٹی وی میں بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے ہمارا کیسا ریلیشن شروع ہوا ہم کیسا ملے کیسا دیکھے کیسا بھاگے وہ پوری چیزیں جب بولتی نا بردہ سے باہر ہوتا ہے ایک ایمان والے کے مسلمان بچیاں بے پردگی کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ آ کے اتنی خوبصورت خوبصورت بچیاں آ کے انٹرویویں دے رہی ہم بہت اچھا کام کریں نیک کام کریں بول کے فخر سے بول لیتی ہیں آج غلطی کہاں ہوئی غلطیوں کے اوپر میں آئند آ رہا ہوں یاد رکھنا تو بہرحال رشتے رشتے جو بنتے نا یہ صورت کی بنیاد پر نہیں بنتے رشتے سیرت کی بنیاد پر بنتے ہیں صورت کا نشا چند دن میں اتر جاتا ہے صورت کا نشا چند دن میں اتر جاتا ہے لیکن دین اخلاق محبت نرم مزاجی یہ سب پاکیزہ رشتوں کے لیے یہ مدد کرنے والی چیزیں ہیں اس سے رشتے بنتے ہیں اس سے رشتے کیا ہے بگڑتے نہیں ہیں بلکہ تعلقات میں ان چیزوں کی وجہ سے مضبوطی بھی آتے ہیں تو یاد رکھو آپ کو پتا نہیں ہے کہ اور یہ جو لڑکیاں ہیں نا یہ جو لڑکیاں جو بھاگ رہی ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا ان کو نہیں معلوم ہوتا آپ جن کے ساتھ بھاگنے والی ہے جن کے ساتھ محبت کرنے والی ہے اس کا کیرکٹر کیسا ہے میں جیسا کہ بولا یہ جتنے بھی عشق کے فتنے شروع ہوتے ہیں یا تو کالیج میں یا تو سکول میں یا تو فنکشن ہالس میں یا تو بازاروں میں یا نہیں تو محلے میں یا ایک محلے میں رہنے والے آپ کو نہیں معلوم اس کا کیرکٹر کیسا ہے وہ نمازی ہے یا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے نہیں اس کو قرآن پڑنا آتا یا نہیں آتا معلوم ہے آپ کو اس کے رشتے داروں میں اس کی کیا عزت ہے آپ کو معلوم ہے اس کے محلے میں اس کی کیا عزت ہے کچھ بھی نہیں مانو خالی روڈوں پہ راستوں پہ بلکہ رائلوے سٹیشنوں پہ نکڑوں پہ بسٹرانوں پہ پھرنے والا آوارہ اس کا ایک میسیج کیا آ گیا اس کی باتوں میں آ گئی اس کے ساتھ بھاگ گئی ایسے کتنی بچیاں کتنی بچیاں اعوذب اللہ اچھی اچھی پڑی لکھی بچیاں مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں عالی ماں بننے کے لئے باپ بھیجا تھا راتے رات کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی آج بچیوں کی حالت ایسی ہے تو یاد رکھو یہ سب چیزیں کیا ہیں آپ کو دیکھنا ہے آپ نہیں دیکھ سکتی ہے اس کا کیرکٹر کیسا ہے نہیں دیکھ سکتی آپ اس کے رشتہ داروں میں اس کے محلے میں اس کا کیا نام ہے کیا عزت ہے آپ کو نعمال ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ولی رکھا ذمہ دار رکھا وہ جا کے دیکھیں گا وہ لڑکا آپ کے لئے صحیح ہے یا غلط ہے سمجھ رہے نا اس چیز کو سمجھنا اور وہ لڑکا جس کے ساتھ آپ بھاگنا چاہتی ہے نکاح کرنا چاہتی ہے بات کرنا چاہتی ہے کیا وہ آپ کو مرنے کے بعد جنت میں لے جانے میں مدد کریں گا نہیں ایسے حرام کاموں سے شروع کریں گا تو پھر آپ کو جہنم میں ہی لے کے جائیں گا یاد رکھو تو بہرحال جوانی کے دہلیش میں پہنچتے ہی نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں اس کے سامنے تین چیزیں ہوتی ہے یاد رکھو تین چیزیں بڑی خطرناک چیزیں جیسے ہی لڑکا یا لڑکی جوانی کے دہلیش پہ پہنچے تین چیزیں وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلی چیز ایک تو جذبات کا جوش نفسانی خواہشات پہلی چیز اور دوسرا شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لئے اور تیسرا سماج اور معاشرہ اسی راستے پہ چلنے کا آپ لوگوں کو ترغیب دیتے رہتا ان تین چیزوں کو کراس کر کے ان تینوں حملوں سے بچ کے جو اپنے آپ کو بغیر کسی افائر کے زندگی گزارتا ہے تو آج کے زمانے میں بہت بڑا ولی ہے وہ آج کے زمانے کی بہت بڑی ولیہ ہے عورت وہ جو شادی سے پہلے ہو یا شادی سے شادی کے بعد ہو بغیر کسی افائر کے بغیر کسی عشق کے محبت کے بغیر کسی گرل فرینڈ اور بائی فرینڈ کے چکر کے پوری زندگی جو گزارے آج کے زمانے کی ولی ہے سمجھو ولی اس لیے بتایا یہ ہر گھر کی کہانی بنتے چلے جاری ہے اب آپ کو نہیں معلوم ہوں گا یہ الگ مسئلہ ہے یاد رکھو اب ان چیزوں سے بچیں گے کیسے وقت تو بہت زیادہ ہو گیا لیکن پھر بھی کچھ اہم باتیں ہیں تو جلدی جلدی کر کے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے یہ وجوہات پہ ہم غور کریں گے وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا یہ سب عشق اور محبت کے فتنے ہیں یہ بھاگنا بھاگانا یہ سب ایسا کیوں ہو رہا کیوں پہ چال پانچ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا پہلی چیز خواہشات نفسانی خواہشات ہے بالغ ہونے کے بعد ہر مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے اگر دلیل نکال کے دیکھنا ہو سورہ آل امران آیت نمبر چودہ پندرہ میں بھی اللہ تعالی نے یہ چیز بتا دیا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے خواہشات کو دفن کر دو کچل دو رہبانیت اختیار کر لو اور تم جنگلوں میں چلے جاؤ شادیاں مت کرو اسلام یہ نہیں بلا ہے جوانی کی دہلج پہ پہنچتے ہی ایک دوسری کی ضرورت ہے لیکن اسے حلال ڈیریکشن میں حلال تاریخے سے پوری کرو اللہ تعالی یہ بتایا راستہ بتایا آپ کے خواہش کو کچلنا نہیں ہے جیسے دوسرے مذہبوں میں جنگلوں میں چلے جاتے بابا بن جاتے سنیا سے بن جاتے نہیں نہیں ضرورت نہیں سفید کپڑے پہن کے عورتیں نظر آ جاتی شادیاں نہیں کرتی ہم بولتی ہیں نہیں اسلام یہ نہیں سکھاتا آپ کو حلال راستہ بھی اسلام بتایا وہ راستہ کیا ہے نکاح کے ذریعے سے آپ اپنے خواہشات کو پوری کرو بلکہ خواہشات تو پورا کرنا چاہیے بلکہ اس پر بھی آپ کو اللہ تعالی سواب لکھا حلال تاریخے سے اگر کریں گے تو اس پر بھی اللہ تعالی سواب لکھا نکاح کا پاکیزہ راستہ اللہ تعالی دکھایا خواہشات دیکھئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں غلام نہیں بنوں گا میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ کی بات اللہ کا غلام نہیں بنتا تو وہ خواہشات کا غلام بنتا ہے اس کی زندگی میں غلام ہی ہے یا تو خواہشات کا غلام بنو جہنمہ میں چلے جاؤ یا اللہ کا غلام بن کے جنت میں چلے جاؤ یاد رکھو آج جانور جو ہوتا نا جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے اپنے خواہشات پوری کرتا ہے اگر جانور جیسا کر رہا وہیسا میں بھی کروں گا ولی تو پھر جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا ہم بھی کھائیں گے پییں گے اپنی مرضی سے جانور تو اپنی مرضی سے کرتا نا ایسا چاہے وہ وہ ایسا کر لے رہا اللہ تعالی ہمیں اشرف المخلوق بلا اچھی سمجھ دیا اخل دیا اے سب کیوں دیا ہم لوگ بھی کھا رہے پیرے لیکن جانوروں کی طرح نہیں کر رہے تو پھر یہ عشق اور محبت یہ زینہ کاریاں تم جانوروں کی طرح کرو گے اللہ کے بتلائے ہوئے تاریخے پر نہیں کرو گے تو پھر نکا نہیں کرو گے تو پھر اس جانور میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا تو یاد رکھنا چاہیے تو ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہیں یا تو اللہ کے غلام بننا ہے یا پھر خواہشات کے غلام بننا ہے تو ایک بات یہاں پر پہلی چیز اس کی وجہ میں وجوہات میں پہلی چیز میں یہ بتایا کہ خواہشات دوسری چیز یہ ہے معاشرے اور صحبت کا اثر ہو جاتا ہے آج لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو یہ لوگ جب بگڑتے ہیں تو بگڑنے کی اور یہ عشق اور محبت کے فتنے جو ہے ان فتنوں کے پھیلنے کی اہم وجہ معاشرہ اور صحبت کا اثر جیسے بچی متاثر ہے یا بچہ متاثر ہے کسے اپنے ہی کسی دوست سے لوگ کیسا کر رہے ہیں ہم ہر چیز لوگوں سے لیتے ہیں لوگوں کیسا پہن رہے لوگوں کیسا بات کر رہے لوگوں کیسے شادیہ کر رہے لوگوں کیسا کالیج کو جا رہے یہی چیزوں سے اچھا لوگوں کیسا فرنڈشپ کر رہے لوگوں کیسے بائی فرنڈ اور گرل فرنڈ بنا رہے مجھے بھی وہ اسے کرنا ہے تو معاشرے سے سیکھ رہے ہیں یاد رکھو ہمیں برائیوں کے خلاف لڑنا ہے مذہب کے خلاف نہیں ہے یاد رکھو جیسا کہ اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کوئی چکر چل رہا تو آج لوگوں کو اتنا زیادہ برا نہیں لگتا لیکن ایک مسلمان کا غیر مسلم سے کوئی چکر چل رہا بولے تو بہت برا لگتا اور اس میں خاص طور سے بڑا بھائی اگر کوئی افیر کر رہا ہے تو ماں باپ کو اتنا برا نہیں لگتا لیکن میرا بھائیچ کر رہا نہ میں بھی کرتی بول کہ اگر چھوٹی بہن کر رہی تو ہوں بہت برا لگتا لڑکا کرے تو اس کو جائز لڑکی کرے تو ناجائز بول دیئے تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے یاد رکھو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ایڈکٹ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جیسا کہ فیس بک وارس اپ یوٹیوب اور یہ فلمیں یہ سیریلز یہ ویب سیریس یہ شہر و شائری یہ سٹیٹس یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ تمام گرائیوں کے راستے پہ جا رہے ہیں اور خانون بھی اس کی اجازت دے دے رہا لیوین ریلیشنشپ میں رہو کوئی گناہ نہیں ہے بول رہا تو اس وجہ سے بھی کیا ہے ہمارے لڑکیاں اور ہمارے لڑکیاں بگڑ رہی ہیں اور ہر گانے میں ہر فلم میں یہی فیلنگ دلائی جاری دلائی جاری ہے اور ایسا ایسا دلائی جارہا ہے یہ فیل کروایا جارہا ہے سب کو پیار ہو رہا بھئی میرے کچھ کے انہیں ہو رہا حقیقت بول روم بھئی کیسی کیسی فلمیں بھئی ایک فلم میں انہیں آٹو رکشہ چلانے والا اس کو بھی پیار ہو جاتا دوسرے فلم میں انہیں پڑھنے والا سٹوڈنٹ اس کو بھی پیار ہو جاتا تیسرے فلم میں انہیں انجینئر ہے اس کو بھی پیار ہو جاتا اور ایک فلم میں انہیں سائنٹسٹ ہے اس کو بھی پیار ہو جاتا اور ایک فلم میں انہیں پولیس آفیسر ہے اس کو بھی پیار ہو جاتا اور ایک فلم میں ایک ڈاکٹر ہے اس کو بھی پیار ہو جاتا اور ایک فلم میں انہیں تو جوان ہیں بارڈر پہ جا کے کیا سولجر ہے انہیں دیش کے لیے لڑنے والا اس کو بھی پیار ہو جارا ارے آٹو والے سے لے کے اور غریب اور فقیر سے لے کے ہر ایک کو سائنٹسٹ کو ڈاکٹر کو ہر ایک کو پیار ہو جارا میرے کچھ کیوں نہیں ہو رہا یہ فیلنگ دلائی جا رہی ہے یہ فیلنگ دلائی جا رہی ہے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے یاد رکھو اس لیے ایسے گانے ایسے شعر و شائریاں ایسے فلمیں ایسے سٹیٹس لوگاں رکھ لیتے ہیں اب وہ سنتے ہیں تو جس کو وہ چیز پہلے سے نہیں معلوم تھی لیکن وہ گانے سننے کی وجہ سے وہ شعر و شائریاں سننے کی وجہ سے اس کے دل میں بھی خیال آ رہا ہے اس لیے نا ہر گانے میں وہی فیلنگ دلائی جاتی ہے ہر گانے میں وہی فیلنگ دلائی جاتی ہے تو یہ کیا ہے سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک وجہ میں آخرت کا ڈرنی ہونا کیونکہ خیامت کا دن ہے اور اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اگر اچھا کرے تو جنت میں برا کرے تو جہنم میں جاتے ہیں بلے تو در ہی ختم در ہی ختم ہو گیا بچپن سے کوئی سکھا ہے نہیں اور ان کے ذہن میں وہ کوئی قرآن کے آیت یاد نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سورہ مومن کے آیت نمبر اونیس بھی یاد نہیں ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن تمہیں اللہ دیکھ رہا بلے تو کسی کو ڈر ہی نہیں رہا اس لیے پھر لڑکیاں کا کیا کر رہی لڑکے کیا کر رہے چوری چھپے یہ عاشقیاں چالاتے ہوئے زندگیاں گزار رہی آخرت کا ڈر نہ ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے پھر اس کے بعد والدین کی لا پرواہ ہے بڑی خطرناک بات بول والدین جتنے بھی ماں باپ ہیں تمہارے لیے میرا میسیج ہے یاد رکھو والدین کی لا پرواہی تمہارے لڑکیوں اور تمہارے لڑکوں کے بگڑنے میں بہت بڑا اثر چھوڑ رہی ہے کیسے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا ہر ذمہ دار سے کل خیامت کے دن اس کی ذمہ داری کی تعلق سے سوال ہوگا تم ذمہ دار ہے تمہارے گھر کے تمہارے ذمہ داری کی تعلق سے اللہ سوال کرے گا تمہارے کو اللہ اولاد دیا اولاد کے بگڑنے میں کل خیامت کی دن اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا کیوں بگڑیا اولاد اس ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے زندگی گزاروں ایک تو بچپن سے دین نے سکھا ہے دین کا علم نہیں سکھا ہے آخرت کا در آخرت کی فکر یہ تمام چیزیں نہیں سکھا ہے اس لئے زیادہ تر جو بگڑتی نہ ہوتے لڑکیاں اور لڑکے وہ بے دین ہی ہوتی دیندار بھی ہوتی لیکن بہت کم جو رسمی دیندار ہوتے وہ لوگ بگڑتے لیکن زیادہ جو بگڑتے وہ بے دین لوگ ہی بگڑتے ان کی تربیت صحیح نہیں کرے ایک وجہ یہ ہے اور دوسرا میں جلدی جلدی بول رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ورنہ اس پر میں بولوں والدین کے ذمہ داریاں بہت ساری پہلے چیز دین کی تعلیم نے دیئے علم نے سکھا ہے اور دوسرا ماں باپ بچپن سے اپنے بچیوں کو یا اپنے بچوں کو محبت سے پیار سے تربیت نہیں کرے کئی مرتبہ بولا ہے بات میں آپ کو آپ کے بچوں کو جب گھر میں پیار نہیں ملتا نا تو پھر باہر اگر کوئی صرف چند پیار اور محبت کے الفاظ اگر پھینک دیا تو وہ اس کی عاشقہ بن جاری ہے گھر میں کوئی باپ کوئی ماں بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کر دی بیٹا پوری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبت تجھ سے ہے بیٹا تیرے کوئی پریشانی ہے بیٹا کوئی تیری تکلیف ہے کوئی ٹنشن ہے کوئی مسئلہ ہے تیرے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے بیٹا کچھ بھی ہونا مجھ سے مانگنا بچوں سے بات کرنا بچوں کے خریب بیٹنا بچوں کی سننا بچوں کو پیار کرنا بچوں کو محبت کرنا یہ سب چھوڑ کے اگر بچوں کو ہمیشہ تم ڈانٹتے رہو ڈپٹتے رہو غصہ کرتے رہو بچے اگر کوئی بات بولنے کے لئے آئے تو ان کی بات نہ سنو آپ اپنے کاموں میں بزی رہو ایسے بچے دماغی طور پر یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا وہاں پر آکے کوئی بول دیا I love you تیرے واسطے چاند کو لے کے آتوں سولہ سترہ ستارے توڑ کے لاتوں بولے تو اممہ لاتا کتے انہیں میری اممہ لائی نہیں باوہ لائی آنے چاند کو انہیں لاتوں بول رہا بھاگ جاتی ہونے خلاص حقیقت ہے یہ محبت جب گھر میں نہیں ملتی ماں باپ کی بہنوں کی بھائیوں کی تو پھر محبت جھوٹی محبت وہ جال بچھاتا خالی ایسے دانے دالتا محبت کے اور عورتیں جلدی پیگل جاتی بھی ان کو خالی باتاں ہونا اچھے باتاں کرے تو عورتنا تم سب جانتے اس چیز کو تھوڑی سی تعریف کرے تو کیا کیا کر دیتے معلوم ہے تعریف کر کے بہت سری اچھے کام انہیں اس کے نفسانی خواہشات انہیں پوری کر لیتا تعریف کر لو بس اس کے بن جاتے کیا دیکھے اس کے پاس اس کا سٹیٹس نہیں دیکھے اس کے اخلاق نہیں دیکھے اس کی دینداری نہیں دیکھے انہیں کہاں کر رہنے والا اس کی عزت کیا ہے انہیں نمازی بے نمازی خوران کچھ بھی نہیں دیکھے انہیں کیا کرا خالی محبت کے دو چار بات ہم بول دیا خالی میسیجان کر دیا اب یہ پاگلام پورے انہیں لاتا اب انہیں چاند لاتوں ستارے لاتوں آسمان کو جھکا دیتا ہوں تو نہیں ہے تو جہنم میں چلے آتا ہوں تو ملے تو جنت میں چلے آتا ہوں یہ بولتچ خوشی سے جا کے شادی کر لی شادی ہونے کے بعد کہ آوازی گھر میں ترکاری نہیں ہے سب کچھ چھوڑکے بھاگ کیا یہ بولے تو انہیں حلو بہنگن بھی نہیں لاتا کچھ بھی نہیں لاتا انہیں آوارہ تھا انہیں انہیں کیا لائیں گا انہیں تو یاد رکھو یہ بڑی خطرناک بات ہے تو میں کیا بول رہا تھا والدین کی لاپرواہی میں پہلی چیز دین نہیں سکھائے اور دوسرا گھر میں اگر محبت نے دیئے اس لئے ماں باپ کبھی بچوں کے سامنے نہیں لڑنا بچوں کے سامنے نہیں جھگڑنا اسے پھر ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی یاد رکھو اس پر بہت کئی ڈاکیومنٹری کبھی آپ لوگاں دیکھو فلمیں خالی دیکھنے سے ہی نہیں ہوتا کئی وکی پیڈیا وغیرہ میں بھی پورے فلموں کی سٹوریاں بھی مل جاتی خالی پڑھے تو بھی کبھی میسیجز میں بھی ہم لوگاں پڑھ لیتے اصل میں وہ فلم کی سٹوری کیا ہے اور کچھ نیوز چینلز والے ایسے نیوز بتاتے جو حقیقت میں ہوتی ہیں تو وہ فلم میں اصل میں کیا بتایا گیا کس بیس میں وہ فلم بنائی گئی ایسے کئی ریسرچر ہے جرنالسٹ ہے وہ لوگ کیا کرتے بھائی یہ فلم ہے یہ میسیج دے رہے سوسیٹی کے لیے یہ اچھا ہے یا برا ہے بلکہ کئی نیوز چینل والے بیچارے اچھی چیزیں بتاتے تو میں جو کبھی کبھی کوئی الفاظ فلموں کی یا گانوں کی ابھی جو بولا نا چاند ستارے سولہ سترہ کے قلاتے بلکہ یہ سب ہم میسیجوں میں پڑھ لیتے سمجھ رہے نا تو ہم لوگوں کو فلموں کی سٹوریاں بھی معلوم ہوتی ہیں کیا کیا بتانے والے سمجھ رہے نا تو بہرحال تو ہر فلم کی سٹوری بولنے والا جاننے والا فلم کو دیکھنے والا ہی ہے اسا مت سمجھ لینا سمجھ رہے نا نہیں تو شیطان خطرناک گیم کھیلتا پیاد بھے کو کیسے معلوم ہوں گا یہ فلم کے بارے میں ہاں انہوں دیکھ رہے ہیں ہمارے کو نہیں دیکھنا دل بولتا ایسا گیم کھیلتا سمجھ رہے نا تو بہرحال یہ سب چیز یہ ہیں تو یاد رکھو تو کیا بول رہا تھا مہیں ایک تو علم نہیں سکھائے اور دوسرا محبت نہیں دیئے بچپن سے اور تیسری چیز کیا ہے کہ ماں باپ ان کو کونسا رشتہ حلال ہے کونسا رشتہ حرام ہے کس سے پردہ کرنا پردہ کیسے کرنا کس سے بات کر سکتے کس سے بات نہیں کر سکتے کون تمہارا محرم کون تمہارا نامحرم ہے اور کونسی پارٹی میں جانا کونسے فنکشن میں نہیں جانا گئے تو کہاں برخہ اتارنا کہاں برخہ نہیں اتارنا اور کونسے مکس گیادرنگ سے وہاں پر نہیں جانا یہ تمام چیزیں نئی بتائے نئی سکھائے اس لئے بچیاں دیکھا دیکھی میں اپنے فرنڈز سے سیکھ لئے یا نہیں تو سیریلوں سے سیکھ لئے ایک بیٹی کا خدم فسلے کئی مردوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں یاد رکھو تو یہ سب صرف تعریف کے جال پھینک کہ آپ لوگوں کو فسانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اسی طرح اکیلی لڑکی ماں باپ تربیت میں یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں جو میں ابھی بولنے والا ہوں بڑی اہم چیز اس کو آج ہم لوگ معمولی سمجھ لئے لیکن یہاں سے فتنے شروع ہوتے اکیلی لڑکی کو خالہ پھوپی کزنس کے گھر یا فرنس کے گھر کبھی نے بھیجنا ہو آپ سمجھ رہے ارے خالہ میری بہن کے گھر ہی چھے نہ جان دو اس کا پھوپی کچھ گھر ہے نہ جانے دو آپ اکیلی لڑکی کو بھیجے پھر وہاں سے فتنے شروع ہوتے جتنے افر شروع ہوتے یہ وہاں سے شروع ہوتے آپ جاؤ ماں ہمیشہ آپ کی لڑکی بالغ ہے آپ کے لڑکی کے ساتھ آپ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہیں گے اکیلی لڑکی کالیج کو جا رہی ہے آپ جا کے چھوڑ کے آئیں گے جا کے ریسیو کریں گے اور وہاں آٹینڈنس دیکھیں گے بچی آ رہی بیٹ رہی ہے پھر کالیج سے کہیں سے تو بھی چلے جاری آپ پوچھیں گے کہ آپ کی ذمہ داری ہے یاد رکھو اور جس دن وہ لڑکی ماں کی نظر سے اگر دور رہی خالہ کے بچوں کے ساتھ ہوپی کے بچوں کے ساتھ وہ گھومنے کے لیے چلے گئی وہ شادیوں میں چلے گئی اور رات کو اکثر لوگوں کی غلطی یہ ہوتی بہنا ہے نا خالیرے بہنا ہیں چلو ہم سب بچیاں بچیاں میں ایک روم میں سو جاتے ہیں تم بڑیاں بڑیاں ایک روم میں سو جاؤ کئی کو سوتے ایک روم میں اب ہاں رات کو یاد آتے ہیں تمہارے موبیل میں کیا ہے میرے موبیل میں کیا ہے تمہارا کس کے ساتھ تو بھی ہائی کی چل رہا کی ایو کیا نئی بات بول رہوں میں ہو رہا سو بول رہوں میں حقیقت بول رہا ہوں یہ سب چیزیں تمہارے بچیاں سیکھ رہی حقیقت آپ کو نہیں معلوم اگر نہیں معلوم ہے تو آپ آنکھ کھولو اس لیے بول رہوں میں تمہارے بچیاں کس کو کیا بولے کس کا کیا میسیج آیا تمہارا کیا ہے ہمارا کیا ہے سب چلتا بلکہ کئی باتیں تو بھابیوں کو پھوپوان کو سب کو معلوم ہو جاتا بھابیاں سپورٹ کرتے ہیں لندوں کے یہ سب چیزوں میں یاد رکھو دعائیں کرتے بلکہ بڑیاں سچا پیار رہے تو اللہ ان کو ملا دے کرتے دعائیں کر کر ان کو ملا دے بے شرم ہو گئے سب بے غیرت ہو گئے سب اس لیے ایسے کام کرتے تو یاد رکھو اکیلی لڑکی کو کبھی نہیں بھیجنا کبھی نہیں بھیجنا اور میری سہیلی کا رسم ہے امی جاتی میری سہیلی کی شادی ہے امی تھوڑی سی پارٹی ہے امی کالج میں کبھی نہیں بھیجنا ہرگز نہیں بھیجنا اور خاص طور سے یہ جو ویلنٹینڈز ڈے آ رہا نا آشکوں کا دن زانیوں کا دن حرامکاروں کا دن اس دن تو خاص طور سے ہماری بچیوں کو آپ کی بچیوں کو بلکل کالج نہیں جانے لینا آپ کی بالغ لڑکیوں کو کالج سکول اس دن بھیجو مت آپ کی بچی شریف ہے اچھی بات ہے آپ کو پورا اقین ہے اچھی بات ہے آپ کی بچی شریف ہے دیندار ہے گناہ نہیں کرتی لیکن وہ دن اچھا نہیں ہے وہ صحیح لیاں چھی نہیں ہے بس اس چیز کو یاد رکھو بگڑی تمہاری بچی شریف تھی بیچاری اس کو نہیں معلوم تھا یہی آپ سے الگ ہو کے جس دن وہ کسی خالیری بہن سے اس کے فرنڈ سے کسی پارٹی میں کسی فنکشن میں ملی نہ اس دن سے بگڑی وہ اس دن سے بگڑی ان باتوں پہ ان چیزوں پہ رونا آتا ہے لیکن میں آپ کو ہسا کے بول رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کو سمجھا جائے بات آپ کی بچی شریف تھی بیچاری وہ نظریں نیچی کر کی چل رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ فنکشن میں کوئی گھور رہا تھا انہیں اشارہ کر کے بولتی دیکھ دیکھ انہیں دیکھ رہا ہے دیکھ انہیں بولتی انہیں دیکھتی وہیں سے شروع ہوتی یہ کہانی یہ حقیقت ہے اپنے بچوں پہ اندھے بن کے اور جتنی بچیاں بھاگیں نا ان کے ماں باب بھی یہی سمجھتے تھے پہلے ہماری بچی شریف ہے جی جتے بچیاں بھاگیں نا ان کے ماں باب بھی یہی سمجھتے تھے ہماری بچی شریف ہے لیکن شرافت بھاگے تک نہیں معلوم ہوا اس لیے ان چیزوں پر ذہن رکھنا پھر اس کے بعد خاص طور سے ویلنٹینز ڈے کے دن ہو یا پھر کسی اور دن میں بھی اور خاص طور سے ہو سا کہ تو ویلنٹینز ڈے کے دن بھی باپ گھر میں رہے بچوں کو بھی سکول کالج نہ بھیجے ماں بھی تھوڑے کام کاج کچھ تو بھی رہے تو علا کر لے کے اپنے بچوں کا موبیل ہاتھ میں لے کے اس کا نٹ آن رکھے اس کا واتس اپ اس کا فیس بک اس کی انسٹا یہ سب چیزیں آپ چیک کرو سوشل میڈیا کے اکونٹس آپ کے بچیوں کے چیک کرو اس دن کس کا میسیج آتا کہاں جانے کی پلاننگ بنائی تھی بچی کون کون میسیج کر رہا سب تمہارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا یاد رکھو اور تمہاری بچیاں یاد رکھو بگڑنے سے پہلے کئی اشارے دیتی ماں باپ جو اندھے بن رہے نہ ان کی آنکھیں کھولنا چاہ رہو ان باتوں کی ذریعے سے مہیں ماں باپ کو معلوم ہونا یہ باتیں ورنہ ماں باپ اپنے بچیوں کی محبت میں اندھے بن رہے ہماری بچیاں ایسا نہیں کرتی بلکے ورنہ انہی ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا میں روتے ہوئے دیکھا آنکھوں کے سامنے پیاز بھئی کبھی سوچا نہیں تھا ہماری بچیاں ایسی کریں گی رات کو دو وزے رات کوٹ کے بھاگ گئی کہاں سے لے گی نہیں معلوم بلکے روتے ہوئے باپوں کو دیکھا روتے ہوئے ماں کو دیکھا اس لیے درد کے ساتھ بول رہا ہوں آپ کی بچی بگڑنے سے پہلے اشارے دیتی آپ کو اس کی چال میں اس کی چلن میں اس کے بات کرنے میں اس کے انداز میں اس کے کپڑے پہننے میں اس کے نوٹ بکس میں اور اس کے موبائل کے واتس اپ پہ اشارے مل جائیں گے تمہاری بچی کا کسی نہ کسی سے آفائر شروع ہوا بس آپ چک کر لینا ہرے جتے بچیاں یہ جو سٹیٹس ہاں لگاتے نا محبت کے شاعریں آنکہ آشی خان کے شاعریں آنکہ میں سمجھتا ہوں ان کے ماباپ کتے بے غیرت ہوں گے تمہاری نوجوان بچی محبت کے گانے غم کے گانے لگا رہی انہیں سٹیٹس پہ کہاں چلے گئے رو رہی انہیں انسٹا پہ نکال کے ایسا اس کو دیکھ کے اس کا نام لے کے آنکہ سے آسو جا رہے اس کے محبت میں میں پاگل ہو گئی پیار میں پاگل ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کدھر چلے گئے ان کی حیاء کدھر چلے گئے ان کی شرام اس کے ماباپ کی سمجھ بھی نہیں آتا تو آپ نہیں دیکھتے آپ چیک نہیں کرتے آپ کو فل بھروسہ ہے ایسے زینہ کاریاں کرتے یاد رکھو تو اس لیے چیک کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح کچھ ماباپ کے ساتھ ایسا ہوتا ماں کو سب پتا رہتا کئی کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ ماں کو سب معلوم رہتا باپ کو نہیں بولتے بس ماں یہ سمجھتی میری بچی غلط کام کر رہی پہلے رو لیتی دو چار باتیں بول دیتی غصہ کر دیتی بعد میں باپ کو معلوم ہے تو اس کو کھا مار دیتا کی بھائی کو معلوم ہے تو کھا ختم کر دیتا کی میری بچی کو بلکہ نہیں چھپا کے رکھتی وہ نے بلتی تو تو ماں اچھے پہلے سے میرے غلطیاں چھپاتے ہوئے آئے تو آپ کیا کر لیتی میرے کو چل میں کرتے جھ لیتی برابر بھاگ جاتی ہوں بعد میں روتے ہوئے ہاں میرے کو معلوم تھا پہلے سے میں کئی مرتبہ ڈر آئی تیرا ڈر آنا کچھ بھی فائدہ نہیں رہا ہوا تو ماں کبھی نہ چھپائے یہ باتیں معلوم ہوا پہلے دن سے اس کے اوپر سخت ہی کریں اور اسے روکیں تو بہرحال یہ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں پھر اسی طرح کیا ہیں ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ محبت کی حقیقت بھی بتانا ہے محبت بولے تو ہم کبھی یہ تعلیمشن نہیں دیتے محبت کیا ہے بیٹا محبت ہے محبت ہوتی ہے لیکن محبت کس سے ہوتی ایک مسلمان کو اللہ سے سب سے زیادہ ہونا اللہ کے رسول سے ہونا اس کے بعد ماں سے ہونا اس کے بعد شادی ہوئی تو شوہر سے ہونا بیٹا یہ محبت کیا ہے محبت کی حقیقت کیا ہے یہ ماں باپ بچوں کو سکھانا چاہیے سمجھ رہے نا تو بہرحال کس سے کتنی محبت کرنا کس سے کتنے حدود ہے کیا کرنا کوئی سے لیمٹس ہے یہ سب چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز ایسا کیوں ہو رہا اس میں دشمنوں کی پلاننگ بھی ہے اسلام کے دشمنوں کی بہت بڑی پلاننگ ہے وہ لوگ السلام علیکم کے نام سے آئیں گے انشاءاللہ کے طرف سے آئیں گے ما شاءاللہ بولیں گے آپ خوبصورت ہے بولیں گے فلاں ہیں فلاں ہیں اس کے اوپر میرا پورا ایک لیکچر ہے غیر مسلمات کیا پلاننگ بنا کے مسلمان بچیوں کے پاس آ رہا اور کئی بچیاں میرے کو بھی ایسے ہی میسیجز کرتے ہوئے کیا بولتے کہ فیاض بھئی ہم ایک کو دین کی دعوت دے رہے ہیں ایک غیر مسلم تھا ایسا میسیج کر رہا تھا تو ہم ان کو دین کیا ہے سمجھاؤ بولے تو ہم سمجھ رہے ہیں میری بہن کبھی غلطی نہیں کرنا کبھی غلط نہیں کرنا کوئی بھی میں اسلام قبول کرتا ہوں میں دین سیکھتا ہوں تمہارا دین اچھا ہے تمہارا برخہ اچھا ہے کچھ بھی بولے نیک تو غیر محرہ میں میں تیرے سے نہیں بت کر سکتی تیرے کو دین سیکھنا ہے ہمارے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جا امام صاحب ہے ہر مسجد میں جا وہاں سے سیکھ اور ایسی ایسی باتیں میں کیا بولوں ایک تو دشمنوں کی پلاننگ پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنا یہ ایک وجہ ہے ذمہ داروں کا ذمہ داری آدھا نہیں کرنا یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ان فتنوں کے پھیلنے کی آج یہ عشق اور محبت کے جو فتنے پھیل رہے نا اس کی وجہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنا حق بولنے والے نہیں ہیں ہائے بھی تھوڑے جہنم جنت اس میں چھے گھروں میں کیا چل رہا کچھ بھی نہیں معلوم لڑائیاں کے اوہرے فتنے کے اوہرے زناکاریاں کے اوہرے کالیجوں میں کیا چل رہا کچھ بھی نہیں معلوم یہ بات ہاں بتاتے چنے کوئی بھی جب بتاتے نہیں تو لوگوں کو معلوم کیسا ہوں گا ذمہ دارہ بن کے بیٹھے ذمہ داری کیا ذمہ داری کر رہا تمہارے محلے کے کہتے ہیں بچیاں بھاگ گئی کوئی نہیں اگر کوئی بھاگ گئی تو بھاگنے کے بعد آتے صاحب ذمہ دارائے اسے بھی دیکھا مہیں بلائے تو جاتا تھا بھاگ گئی بھاگ گئی بھاگ گئی اس کے ساتھ بھاگ گئی اب کیا کریں گے بھای چلو ایک پروگرام لگائیں گے پروگرام لگا کے کیا کریں گے انہوں ایک آدھا گھنٹہ انہوں ایک پندرہ منٹ آئیں گے بیان کریں گے چلے یہ ارے بھای ہزاروں لوگوں کو بلا کئی مرتبہ بلا بھای خالی ایک بیان کر کے چھوڑنے سے نہیں ہوتا بھای اس پہ فیلڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بچیاں دین سے بہت دور ہیں ان کو اجتماد بار بار کرنا صحیح باتیں ان کو سمجھانا ان کی ضرورت کیا ہے ان کی ضرورت کی باتیں ان کو بتانا دین سے نفرت ہو رہی آج بچیوں کو لڑکیوں کو عورتوں کو ہزاروں کال ساتھیں میرے پاس ہزاروں میسیجیں ساتھیں لوگ آپ نے زندگی ہیں آپ نے کہانیاں بتاتے بدزن ہو رہے مولویوں سے مولویوں سے داڑی والوں سے بدزن ہو رہے کیونکہ ان کی باتیں وہ اسی ہیں اس کے مقابلے میں اس کو ٹی وی سیریل آن کتنے کی اچھی چیزیں دکھ رہے تھے انہیں اب یہ مولویوں کے داڑی والوں کی باتیں کئی کو سنیں گی اس کی ضرورت کی کیا چیز ہے وہ چیز سکا رہے نہیں بتا رہے نہیں حق بات نہیں بول رہے اس لئے بدزن ہو رہے یاد رب تو دعوت دین کا کام کرنا ہر محلے میں اجتماع کرنا ہر جگہ حق بات بولتے رہنا تب جا کے یہ فتنے ختم ہو سکتے ہیں پھر پیغام اس طبقے تک پہنچانا جو طبقہ اس فتنے میں مبتلا ہے نہیں پہنچ رہا بس دیندار لوگ ہی دین کے اجتماع میں آ رہے دین سیکھ رہے چلے جا رہے لیکن جو لوگ دین سے دور ہے اس طبقے تک ان کے گھروں تک جارے کوئی بولنے کے لئے ہمارے جیسے لوگ جا کے بیان کرتے بولے تو کوئی بلانے کے لئے بھی تیار لیں فری میں بغر پیسوں کے بہائی آپ اجتماع کراؤ کریں گے لوگوں کو ان برائیوں سے بچائیں گے ہر جگہ کریں گے بولے تو ہمارا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اللہ کے لئے غور کرو تو پھر یہ فتنے کیسے رکیں گے وہ بچیاں آتی نہیں یہاں پر ہم جاتے نہیں وہاں پر تو ایسے ہی یہ برائیاں چلتے رہتی یاد رکھو تو اس کا حل حل بس یہ وجوہات کیا ہے وہی حل ہے کیا ہے ایک تو بچیوں کو سوشل میڈیا وغیرہ کے ان تمام چیزوں پر ماں باپ کی نگار ہے نا ماں باپ کی صحیح تربیت رہنا اللہ کا ڈر سکھانا پھر اسی طرح کیا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا اور ان کا جلدی سے نکاح کر دینا یہ حل ہے اس کا ایک بچی کو ایک بچے کو اس کی ضرورت سولہ سترہ سال میں شروع ہوئی اور اس کو تم تیس پینٹیس سال تک پوری کرنے نہیں دیتے جب حلال چیز نہیں مل رہی تو وہ حرام کی طرف بھاگتا یا بھاگتی یہ حقیقت ہے یاد رکھو ایک آدمی کو بھوگ لگی ہے محنت کرے تو کام نہیں ملا کئی مانگے تو نہیں ملا انہیں کیا کرتا چوری کرتا حلال طریقے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اب آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہاں بچی ہے ہماری ابھی چھوٹی چھتیس سال پہنتیس سال تک نکاح نہیں کرے تمہارے کو نئی معلوم اسی لئے تو وہ زنا کر رہے عاشقی کر رہے تمہارے سے چھپکے کر رہے یہ کڑوا کڑوا گھونٹ ہے یہ لیکن حقیقت ہے اس کو پینا ہی پڑھیں گا تو جن بچیوں کی جن بچوں کا نکاح دیر سے ہوتا وہی لوگ یہ افائرس میں ہیں وہی لوگ یہ زنا کریوں میں آپ کو نہیں معلوم ہوں گا یہ الگ مسئلہ ہے لیکن ہم جیسے لوگوں کو معلوم ہے ہمارے پاس وہ ریپورٹس آتے ہیں جو پولیس ٹیشن میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کا نام اس کا آدھرکار سب کچھ لگا ہوا رہے تھا اکیس دن تک رہے تھا کوئی آکے اگر کمپلینٹ کرنا ہے تو کرو ورنہ اکیس دن کے بعد ان کا نکاح ہونے والا ہے ہمارے پاس وہ فون کالز وہ ریکارڈنگز جو چوری سے ہوتے نا وہ سب لوگاں بھیجتے دیکھو بھائی فلا لڑکی ایسا کر رہی فلا لڑکا ایسا کر رہا گراؤن ریالیٹی ہم کو معلوم ہوتی ہم معاشرے میں رہتے دیکھتے ایک نظریے سے کہ کون کیا کر رہا نظر رکھتے اس لئے ہمارے پاس یہ حقیقتیں آتی آپ کو نہیں معلوم ہوں گا آپ کی بچی شریف لگ رہی ہوگی لیکن کیا کر رہی آپ اس کو حلال سینوں کہ اس لئے وہ حرام کاری کر رہے ہیں تو بہرحال بہت زیادہ وقت ہو گیا ورنہ اور بھی باتیں ہیں پھر کبھی موقع ملا تو کبھی انشاءاللہ دوسرے عنوان میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اللہ ان تمام برائیوں سے ان فتنوں سے ہم لوگوں کو بچنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ